جب پوچھے کالی کہا سن لو تو نا جن مہنی روپ دیکھ مہت ہو گئی وہاں سن لو آج آج نے دیکھا تو وہ بھی مہت ہو گئی بلی ہی کہ تم روپا انہوں یا ملتن کا لے جر آئے اس لیے سنو روم جلدی سے جاؤ بھاگر بھی سویا ہے گالی نا گسلو جلدی سے جاؤ بھاگر بھی سویا ہے گالی نا گسلو ار جائے گا جاگے تو انگرہ ارزت سے ساگا جل جائے گا سب پانگر نے جب پس ہویا تو پرمر نہیں بچ پائے گا سب پانگر نے جب پس ہویا تو پرمر نہیں بچ پائے گا کہا ہاں کونہ بھاگا کون تشتر تمہیں یہاں دیکھ دیا جو تمہاری صورت پر اس کو موہ نہیں دی مجھے موہ مو گیا ہے ابھی تو بھاگ جا اگر نہ جائے گا تو مٹ کو پا جائے گا اس لئے تمہارے روح کو دیکھ کر تمہارے ماں اور باپ بہت دکھی ہوں گے اس لئے تم جلدی بھاگ جائے آج ایسا کہا ہاں تو کیا ہوا سند بات کنائی ہی بولے ہے ناگ کی پتنی بات سنو جلدی تم جگہ جلدی تم اسے جگہ دیجئے مجھ بول لینا ہے پھو سنو نپکن سن کرو رول ملگا آج کہا ہاں کنپکن سن کرو رول ملگا آج ایسا کہے سنو کہا ہاں تو ناگ کی پتنی بات سنو کہا ہاں پھو ناگ کی مجھے ڈرامہ ملک تم اسے جگہ کا آج مجھے ایک کرو رول لینا ہے میں اس کو لے کر ہی جاؤں گا تو ناگ کی نے کہا ہاں کی ٹھپکا رہے ایک ہی پڑھنے سے ارسانہ سریر جل جائے گا لچکے یا لوپ گیا آتی کچھ بات نہیں کر پائے گا مر جائے کنس جس نے تیری یہ مہنی موتی پٹھایا ہے جو بھو مرنے کے لے یہاں اپنی مرجی سے آیا ہے آج اگر بھی کہہ رہی ہے کہ وہ کچھ مر جائے تو اچھے سندر روپ کو یہاں پھول کے لئے پٹھایا ہے اور تو بھاگ جائے اور کہتا ہوں بھالت جانت میں مطیعہ سنو اور مانگش تیرا مات پتا کہوہ بھائی کشت سنو کہا تو بھاگ جائے اگر تو مر گیا تو تو اتنا سندر ہے کہ سنسار تو لے گئے لیکن تمہارے ماتا پتا تم ہمیں روح کو دیکھ کر وہ مر جائے گا مجھے بھی بھائیتی ہے تمہارے موری اوپر پر اس لئے ہی تو جلدی بھگ جا ہاں ایک ایک کچھ مدرائیں آئیں کچھ مدر کی طرح ایک ہمارا قادرین جو ماتا سنو جس نے اتنا سیوہ میرا ہو رہا ہے اور کر رہی ہے ماتا رانی ان کا اخند بھاگی بنا رہنا رہے سرپرد پریوار سکھی سوپندھ ہو بہت سیوہ بہت دھنم سکتہ رنکو میں چکا پاؤں گا جو لکار رنکو کبیاج میں چکا پاؤں گا لیکن پیونجی میں چکا پاؤں گا خاندے بار آگے آگے پھر کہاں آگے چکہ رہے ہیں تُو بڑا بچا کا لڑکا ہے جا ان کو بڑا بچا کا عادت کا ہے جاو پھر در پلان سنو یا چاکر ناگین کی باتیں تب سے ہم کہا حاضر ہی سنو تُم مجھے درامت ناگین مینے سر کو سو جھڑتا نہیں سنو جیسا میں بالک پرکٹ ہوا بل وہی دکھانوں آج سنو آج بھگوان چڑھ پہرے ناگین سے مجھے ڈرامت میں جیسے پہلے اغمہ ہوں اور جو دکھایا ہے آج وہی یہاں بھی دکھاؤں گا تو ان کو دوسری جل کے پانی جو بشیلہ تھا وہاں سے ان کو مو کرنا ہے تو کہا کپل دے خونگا آج مل کیوں نہیں دیر جگہ ہے کسو کہہ رہے ہیں ناگین سے کپل دے خونگا آج مل ارے کیوں نہیں دیر جگہ ہے اور پھرچ لے جی ہاں اچھ گئے ہیں کپل دے خونگا آج کپل دے خونگا آج تو کہتی ہے میں اس کو ناگین اس کے اوپر خوندہ دھنکے اور اس پر چل کر کے اس کو میں لے جاؤں گا ناگین سے جمحہ ہو گئی پھر سامیہ آج کی ہے ناگین آج کارک یہ سو رہا ہے تو کہ سوئے کو مارنا اور جگانا اپراد ہے کہ یہ اپنے گھر میں سو رہا ہے اس کے گھر میں میں آیا ہوں اور میں اس میں معلوم تو اپراد ہے آج کارک کی ہے ناگین میں کہہ ناگین سوئے ہو مارے تو ہوگا بڑا ادھر سنو آج کارک کی ہے ناگین سوئے آج کارک تو ہوگا بڑا ادھر سنو اور اس لئے جگانے آج کارک پہتا تم سے ہمیں ہوں اس سمجھ سنو اس لئے جگانے کہا میں جگہ سکتا ہوں لیکن اپراد ہوں جائے گا تو کہا تو ایسا کہا کنا چھوٹے مک سے بڑ بات بودنا ٹھیک نہیں بناتنا چاہتے آج کارک ہوں تھا تھا سنو کہا وہ سنو وہ گروس لڑا تھا اور وہی کارک آج کارک 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 ہمت ہے تو سننیجے جو نہیں مانا ترہیانے تو نہ گلے کہا ید تجھے کالی آسے علم نے کی ہمت ہے تو سننیجے اور کہنا یہ دن ہی جانتا ہے تو جا کر ابھی جگہ دیجے کہنا یہ دن ہی مانتا ہے تو جا کر ابھی جگہ دیجے کہا اب تمہارا بچنے پڑ رہی ہے کہ تمہیں بچنے نہیں مانتا ہے تو جا اور تمہیں جگہ دیجے تو یہ سن کر بات شام سنگر جا پاؤں سے چھٹکا اسے دیا وہاں چاککا اونجی کے در سے اٹھ کر پاؤں نے آئے کاؤں کا پیارا جیسے بھگوان نے چھٹکا دیا اس کے پیر پر کر سمجھا کہ جیسے بھگو آ گیا وہ ڈر گیا اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر کیا دیکھا یہ وہ کھڑا ہو گیا تو سامنے کھڑا بارک دیکھا تو تاریب ہے اچھ کیا سنو اور کہا کہ جس کی گرمی کو اچھے بھٹ بھی ساس نہیں جس کی اچھے بھٹ بھی ساس نہیں جس کی گرمی کو اچھے بھٹ سہے نہ سکے ہو آج یہ کوئی ایسا آجی بھالک ہے جو اس کے اندر میں سامنے کھڑا ہے وہ دن رہ گیا ہے تات کو سکت کے پس آدھ سدھی گرمی سے ہوتے بھسم سنوں یہ کونسا ایسا بار ہے جو آتے دیا جگائے سنوں یا سوٹ کے کاری نام روز سے پھوٹ ہے پٹکنے لگا ایک سو ایک سی موہن کو جا کبھی کسنے لگا ایسے دیکھا اور سارے پھر خان کو پھوٹ کر دیا ایک ہجار پھر سے وہ بھرکت کو اپنے پھر میں فسا کر کے اور کاٹنے لگا اور وہ فسا لیا فسا کر کے اور ایک ہجار پھر سے سا 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 ہجار پھر سے وہ اس کو کاٹنے لگا سنجیو جی کہتے ہیں کہ یہ راجت ہی کہتا مارا سنجیو جی ہاتھ پرچھت کو سنا رہے ہیں پھر کہا ہاں بھائی بھائی یہ منچ منچ پھوٹ کے طرف سے تو خود رہے ہیں بھگوان ان کی منوں کامنا پھولا 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 مارا توالا کہ یہ میری پھر حہر اور ہاں ہے ہاں ہاں پھر کیا ہوا ہاں پھر کیا ہوا ہاں پھر کیا ہوا ہم تک پل بیشان ہی بہتر میں رہیں گے ہمھی جسے ہوا ہمیں دیو پھر کیا ہوا یا بحثہ جہاں کیا بٹس کھول رہا ہے اور بلٹس کے اندر وہ ایک چھوٹا غالق جو کھڑا ہوا ہے وہ جو کالی تھا ناد اسے کیا کھنچا کہ سائج یہ کوئی مند کو جانتا ہے کوئی مند کو جانتا ہے تو ناغین نے کیا کہا کہ ناغین بولی یہ سور بھی غالت کہتی ہوں بات صحیح یہ مند جب ہلتا ہے کوئی اس کارن بھی سوچڑ سکے نہیں نادرہ چلت پھو گئی کہا یہ کوئی مند جانتا ہے اسی لئے اس کے اوپر پر یہ بھیسٹ نہیں چل رہا ہے تو دیکھا ہم میرے دسنے سے مطلی پھیانتان کینا کب نے شریف سے موہم کو اسے لبے پھر کر کسینا جیسے دیکھا ہاں کہ جب بھیس کام نہیں کیا تو پھر ساری دیکھیں کو نفیج کر کے اُس کے اندر اور کس کو دبانے آجا تو کب پچھتانا دین کا اس کا بچہ نانا ہے ہو پتکار کے گھر میں یہ پہنچا ہے ہاں 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 ایک بچے کی پرسے سے خوش مترائیں آئیں ماں بھگو کی اس کو پوچھیں دیں کہ آگے بڑھیں اور دو دھائی بھائی ہو یہی میری کام کا ہے آج وہ ناغین نے کہا ہاں اب یہ نہیں بچوائے گا اب یہ کس جائے گا اور یہ مر جائے گا پھر کہا ہاں کہ گاہ لائے کالیا گرب سے تب بولا مجھ کو تو جان نہ پائے گے میں سب سبوں کا راجہ ہوں گیتے بچ کرنے جاؤ گے جب ایسا کہا ہاں تو بھگوان کلتے ہیں جس کے گرب آ جاتا ہے تو بھگوان اسی کا گراہ داتے ہیں گھن ہو ہو شریر ہو ہو من ہو ہو اگر گھمند آ گیا تو بھگوان کاؤ ہی بھوجر آج پالیا کے گرب آ جاتا ہے